اب تک کے سوے کی ایک ہے اس کے مطابق پاکستان میں ایک مخلوط حکومت ہی بنے گی نواز شریف کی جو پارٹی ہے مسلمی لون وہ تقریباً ایک سو سے یہ ایک سو چالیس نشستوں کی ان کا ایک اندازہ لگایا گیا ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ کوئی اسی سے لے کر ایک سو کی قومی اسمبلی کی بہت سیٹیں لے جائیں گے ان کو آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا نواز شریف صاحب کی کامینہ میں ہوں گے سکتا ہاں پہلے تو الیکشن جیتنے کی بات کریں کابینہ کی بات تو آج تو دن بھر کا انتخابی عمل رہا ہے وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ تحفظات ہیں در اقوامی میڈیا بھی کہہ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی کیونکہ دن بھر انٹرنیٹ پر بند رہا ہے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں رابطے میں بھی مشکلات رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ شکایت کرتے رہے ہیں کہ ان کو انتخابی عمل سے روکا کیا ہے بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں اگر آج انٹرنیٹ کلا ہوتا ہے لوگ رابطے میں ہوتے تو پھر پی ٹی آئی کے بہمات جاکتا لوگ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں سیٹیں آزاد حصیت میں لے سکتے تھے لیکن یہ ساری رکاوٹیں ان کے لیے کھڑی کرتی ہیں اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آزاد امیدوار بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے آج جیت لیں گے کیونکہ جو پاکستان کے ووٹرز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں نکلا ہے باہر اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے بہرحال انتخابی عمل ہو چکا ہے اب جو حکومت سازی کا عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا اور اگر بیم عمد نواز شریف نے نون لیگ نے واضح اکسریہ جا پھر سادہ اکسریہ کا حاصل کرنی تو پھر ان کی حکومت ہوگی اور اس حکومت کے لیے اسی طرح پھر چیلنجز جو ہیں وہ درد پیش ہوں گے چیلنجز کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا تو دوستو ہم ابھی جا رہے ہیں ٹیکسلا اور اس وقت میں این اے فیفٹی پور ٹیکسلا میں محلوظ ہوں جہاں پر آج قوم اسمبلی اور سخائی اسمبلی کے جو انتخابات میں دو یہاں پر ہو رہے ہیں این اے فیفٹی پور میں بہت دلچس سسید پر اتحاد ہوگی یہاں پر ایسا سمجھنے کے آزاد امید پاری سے دمیان وہ قابلہ ہے استحقام پاکستان پارٹی کے امید پار ہے یہاں پر امید پار ہے اور پھر چودرے ڈسار امید پار ہے وہ کس دفعہ آزاد حشیت میں اپنا جو الیکشن ہے وہ لڑ رہے ہیں نونی کی جانت سے یہاں استحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کی کوشش کی گئی دی لیکن یہاں پر آپ آج ہم دن بھر میں ٹیکسلا میں موجود رہے ہیں لیکن جو مقامی ووٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہو سکی کیونکہ نون لیگ نے بھی یہاں پر صبحی سمجھنے پر بھی اپنا امید وار کھڑا ہوں کیا ہوا تھا اور جو قومی سمجھنے ہیں وہاں پر بھی نون لیگ کے حواج آفتہ امید وار موجود تھے یہ اس لیے انتہائی اہم دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جہاں جہاں بھی نون لیگ نے سیٹ ایجسمنٹ کی ہے کہ اس کا کام پاکستان پارٹی کے ساتھ جہاں جیترین اور علی خان کی پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھن ٹھاک ہیں فٹ فٹ ہے میں ہوں وقاس عظیم اور آج پاکستان کی تاریخ میں جنرل الیکشن کا دن آٹھ فروری آٹھ آ چکے ہیں پاکستان میں ملک بھر میں اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے اور بہت ساری شکایات آ رہی ہیں سب سے بڑی شکایات تو یہ آ رہی ہے کہ جہاں ملک بھر میں آج انٹرنیٹ کو سرویس ہے سیاسی جماعتیں بھی اس بارے میں کہہ رہی ہیں لیکن جو قانون ناپس کرنے والے ادارے ہیں اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں چونکہ دہشتگردی کے بہت زیادہ خطرات ہیں خرشات ہیں تو ایسے صورتحال میں جہاں امن و امان کی صورتحال کا خطرہ ہو وہاں پر انٹرنیٹ کی سرویس کو کھولنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آج دن بھر ہم اسلامباد کے مختلف جو حلقے ہیں خاص طور پر رینے فورٹی سیون اور پھر رینے فورٹی ایٹ اس کام نے دورہ کیا اور مختلف پولنگ اسٹیشن پر پہنچے ہیں آج صبح صبح کے جو مناظر تھے وہ یہ تھے کہ جب ووٹر صبح صبح اٹھے ہیں تو ان کو اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن کے اوپر پہنچ جو گئے تھے آٹھ بیٹس سے پہلے ہم نے بہت سارے پولنگ اسٹیشن پولنگ کا عملہ نہیں پہنچا تھا لیکن ووٹر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں خاص طور پر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ آج باہر نکلی ہے اور اپنے جو ان کے پسندیدہ امیدوار ہیں ان کو ووٹ کر رہی ہیں اس میں چونکہ پاکستان طریقہ انصاف اس وقت انتخابی عمل سے سرکاری طور پر اس کو آؤٹ کر دیا گیا ہے انتخابات میں عمل انتخابی عمل میں پاکستان طریقہ انصاف آؤٹ ہے لیکن اس کے جو حمایت جافتہ امیدوار ہیں وہ انتخابی عمل میں موجود ہیں اور پاکستان کو جو نوجوان ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں حمایت جافتہ امیدوار ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جو بانی چیئرمین امران خان نے جن کو ووٹ دیا ہے ان کو ووٹ کاس کر رہی ہے مقابلہ جو ہیں اس وقت بہت کانٹے کا دکھائے دے رہا ہے اور ایک چیز ہے کہ الیکشن موٹ ملکل آپ کو حق ہے جس کو مردی بوٹ جانے ہیں ہمارا کام آپ کی حفاظت پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے لاہور میں مارڈل ٹاؤن میں ایک سو اٹھائیس میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور ان کے جو امیدوار ہیں نون لیگ کا کوئی امیدوار نہیں ہے بلکہ اس دقام پاکستان پارٹی کے جو امیدوار ہیں ایک سو اٹھائیس سے آن چودری وہ امیدوار ہیں مریم نواز نے بھی ان کو ووٹ دیا ہے اور نواز شریف نے بھی ان کو آن چودری کو ہی ووٹ دیا ہے کیونکہ نون لیگ نے انہیں ایک سو اٹھائیس میں اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا اس طرح دیکھیں کہ اس طرح حالات کی سطح ضریفی ہے کہ ایک ایسا امیدوار جو کہ پاکستان میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے لیکن اس نے اپنی جماعت کو ووٹ کاسٹ کرنے کی وجہ آن چودری جو کہ پہلی مرتبہ عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان کو جا کے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اس طرح مریم نواز جو کہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر بھی بن چکی ہیں اور پنجاب میں وزیر اعلا کی امیدوار ہیں انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کے کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہیں دیا بلکہ انہوں نے بھی اس تحقام پاکستان پارٹی جن کے ساتھ انہوں نے انتخابی الہاق کیا ہوا ہے ان کو جا کر ووٹ کیا کاسٹ کیا ہے یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ اقتدار کے لیے دیکھیں کہ حکمران کیا کیا کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنے سیٹ ایجسٹمنٹ کے لیے اور وزیر اعظم اور وزیر اعلا بننے کے لیے اپنے امیدواروں کو بٹھا دیتے ہیں تاکہ کسی طرح ان کو اقتدار مل جائے